اسلام علیکم ویکم ٹو مائی چینل تیبا کزین آج میں بنانے لگی ہوں دیسی گھی گھر پہ دیسی گھی کیسے تیار ہوتا ہے آپ جانیں گے اس ویڈیو میں سردیاں ہیں تو حلوہ جات تیار ہوتے ہیں پنجیریاں دالے وغیرہ بردی ہیں ان سب میں دیسی گھی کا استعمال کافی ہوتا ہے اور مہنگائی نے جہاں پہ دوسری چیزوں کو متاثر کیا ہے یہ بھی کافی مہنگا ہو گیا ہے لیکن اگر گھر میں دودھ آپ مگوار ہی ہیں تو اس پہ جو کریم آتی ہے اس سے آپ بہت اچھے طریقے سے کافی گھی گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو چلے آئیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے دیسی گھی گھر پہ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں گھی بنانے کے لیے دودھ چاہیے ہوتا ہے اور اس کے اوپر کریم تو یہ پروسس یہیں سے شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ جو دودھ آیا ہے اس کو میں نے اوبرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ وائل ہو گیا ہے اب اس ٹیج پہ ہم نے یہ کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح جیسے ہم دہی بناتے ہیں تو اس کو پھینٹتے ہیں تو اوپر اس کی ایسے جھاگسی آ جاتی ہے اور اچھی تیار جم جاتی ہے اسی طرح یہ ہوگا کہ یہ دودھ ہے جب وائل ہوا ہے اس کو ہم نے اس طرح پھینٹ لیا یہ اوپر جھاگ آگئی اب یہی اس کی ساری کریم تیار ہو جائے گی اب اس کو ہم نے ہلکی آج پہ پندرہ بیس مین یا آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ اس کے اوپر ایک اچھی سی کریم کی تیار آ جائے یہ میں نے آدھے گھنٹے کے لیے دودھ پہ رکھا ہوا تھا بلکل ہلکی آج پہ اب یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک بھلائی کی تیار آگئی ہے تو یہ دودھ ابھی گرم ہے اس کو رکھ دیتے ہیں سائد پہ تھنڈا ہونے کے لیے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو رکھ دیں گے ریفریجیریٹر میں اور پھر نیکس دے اس پر کریم کی موٹی تیار بن جائے گی تو پھر ہم اس کو نکالیں گے پھر میں آپ کو بدا ہوں گی کیوں کیا کرنا ہے اب ہمیں اس کو تھنڈا کر کے پریج میں رکھ دوں گی اور پھر نیکس دے میں آپ سے نیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ صبح میں اب اس کو ریجکی کو نکالا ہے تو یہ دیکھیں کتنی موٹی یہ دیا اوپر جو ہے آگئی ہے کریم کی تو اس کو اب ہم یہ چھوڑی کی وجہ سے اس کی سائٹ سے یہ سارا اتار دیتے ہیں اور اس کو اس کنٹیلر میں ڈال دیتے ہیں اسی طرح آپ نے ساری پھلائی جو ہے وہ اکٹھی کر لینی ہے تو اس طرح کسی کنٹیلر میں آپ یہ کلین جو ہے کٹھی کر لیں اور پھر جب یہ ڈپا بھر جائے گا کنٹیلر بھر جائے گا تو اس طرح آپ نے اس میں یہ دہی ڈال دینا ہے یہ بھی ہے تھوڑا ہوا ہے میں ویسے آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ اس کو ایسے میکس کر کے بلکل اسی طرح جس طرح دہی بناتے ہیں اس کو کور کر کے تو آپ نے رکھ دینا ہے اور پھر بار میں ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کا مکھہ نکالیں گے تو میں نے ادھر یہ پہلے سے پیار کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں کنٹیلر میں یہ ساری کریم کٹھی کر کے اور اس کو جو چاہت ہے وہ لکھا کے رکھی ہوئی ہے تو ابھی ہم اس کا مکھر نکالیں گے اب ادھر سے یہ کریم لیں گے اور اس کو ہم اس بلینڈر میں ڈالیں گے ہم گائے کا دودھ لیتے ہیں اس لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یالو کلر کی یہ کریم ہے بیچ میں گائے بہنس کا بھی ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے تو جو گائے کا دودھ دیتے ہیں اس کے اوپر جو کریم آتی ہے وہ یالو ہوتی ہے اس لیے یہ یالو کلر کا ہے یہ اس میں اتنا سا بھر کے نہیں ڈالنا یہ بس یہ اتنا ڈال کے پھر اس میں ہم دو گلاس ڈال دیتے ہیں دو سے تھوڑا زیادے ڈال دیں دو ڈھائی گلاس پانی کے ڈال کے تو اس کو اب ہم مشین پہ رکھتے ہیں اس کو بلینڈ کرتے اوپر اس کے مکھان آ جائے یہ دیکھیں کیسا شاندار مکھن جو ہے یہ نکل آیا ہے اب ہم اس کو یہ چمچ کی مدل سے یا ہاتھ سے یہ نکال لیں گے اور یہ دور والی ہی دیچ کی ہے اس میں میں یہ ڈال رہی ہوں یہ سارا اس میں سے ہم نکال لیں گے اب سارے مکھن کو جولے اور اس کو پگر جانے دیں یہ پگر جائے گا پھر اس کے بعد یہ گھی بڑنا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی چھلے کی آنچ جو ہے وہ آپ نے تیز نہیں رکھنی نہیں تو یہ ابر کے پاہر آ جائے گا دیسی کی دیسی کی ویسے تو بلائی سے بھی تیار ہو جاتا ہے جو دودھ کے اوپر آتی ہے لیکن اس طرح اگر ہم جاگ لگا کے مکھن نکال کے دیسی کی تیار کرے تو زیادہ بھی بنتا ہے اور مزے کا بھی بنتا ہے یہ دیکھیں سارا مکھن پگر گیا ہے اس طرح یہ دیکھیں گھی تیار ہوگا یہ جو اوپر جھاگا آگی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے یہ آسا ایسا نیچے بیٹھ جائے یہ سارا گھی اوپر آ جائے گا ہر کی آنچ پہ اس کو ہم نے پکانا ہے تو یہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں کافی حد تک یہ جھاگ ہے اوپر سے ختم ہو گئی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے گھی تو یہ تیار ہو رہا ہے ابھی بس تھوڑی دیر تیز رہا ہے تاکہ یہ پروسس جلدی سے ہو جائے تو بس ایک دو منٹ بعد یہ بس تیار ہو گھ دیکھیں گھی تیار ہو چکا ہے اور جو اس میں لسی ہوتی ہے وہ نیچے دیکھے بیٹھ کی ہے اور وہ براؤن ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گھی جو ہے بلکل تیار ہے اب اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے تو میں ڈال دیتی ہوں کنٹینر میں جس میں میں اس کو رکھنا ہے اس طرح اس کو چھان کے سکرینر رکھ تو اس طرح ڈال نا ہے تاکہ بلکل ساف ستھو اس میں کوئی آئے ناو جو پیچھے گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گھر کا بنا ہوا دیسی گھی تیار ہے اس طریقے سے آپ بھی بنائیں مکھا نکال کے بنائیں تو کافی گھی تیار ہو جاتا ہے چلے اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ گھر میں دیسی گھی کیسے تیار ہوتا ہے تو آپ بھی اس ریسپی سے دیکھ گھر میں بنائی گا سمپل سی آسان سی ریسپی ہے اس میں کوئی جھنجٹ نہیں ہے اتنا زیادہ آسانی سے تیار ہو جاتا ہے ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ بیز کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کی جی گا ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ تک اجازت اللہ حافظ بائی